کیا کہا شیطان نے اصل میں شیطان جو ہے نا وہ انسان کی نفسیات سے بہت اچھے سے واقف ہے اور جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ اکثر انسانوں کے ساتھ یہی کرتا ہے وہ کیا کرنا کہ یہ معلوم کرنا کہ انسان کی کمزوری کیا ہے پھر اس کمزور اس کی جو نص ہوتی ہے نا اسی پہ وہ ہاتھ رکھتا ہے جس کو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ نص دیکھ کر کے نص تر مارنا تو شیطان نا ہماری نصوں سے واقف ہے ہماری کمزوریوں سے واقف ہے ہماری خواہشات سے واقف ہے ہ ہماری تمناوں سے واقف ہے شیطان ایک زبردست قسم کا نا سیکولوجسٹ ہے ہماری سیکولوجی جتنا بہتر طریقے سے شیطان کو بتا ہے شاید ہی کسی کو بتاؤ تو جب ہماری سیکولوجی اور ہماری نفسیات وہ جانتا ہے نا تو ہماری نفسیات کی کمزوریوں کو بھی وہ جانتا ہے اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بات تو نوٹس کر لی تھی کہ فرشتوں میں اور ان میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ فرشتوں کو موت نہیں آتی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہ ارحال ایک دن موت آنی تھی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں تھے اور ظاہر سی بات ہے انسان کو جو چیز نہیں ملی ہوتی اس کی وہ تمنہ کرتا ہے تو اس کو یہ اندازہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر بہکانا ہے تو یہ ایک چیز ہے جس کا حوالہ دے کر کہ میں ان کو بہکا سکتا ہوں کہ اگر تم کو فرشتوں کے جیسا بننا ہے ہمیشہ ہمیز زندہ رہنے والا بننا ہے تو میں اس کا راستہ تم کو دکھا سکتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تمنہ تھی یہ عرضو تھی تو جو ہماری عرضویں ہوتی ہے نا ہماری خواہشات ہوتی ہے شیطان انہی راستوں سے ان کو بیکاتا ہے کیونکہ ہماری خواہشات ہماری کمزوری ہوتی ہے اور شیطان ہماری اسی کمزوری سے کھیل جاتا ہے ہماری اسی کمزوری کو وہ ہمارے خلاف ہتیار بنا کر کے استعمال کرتا ہے حضرت عادم الاسلام کی کمزوری اس کو پتا تھی کہ حضرت عادم الاسلام انسان ہے انسان کو موت آتی ہے انسان بچے سے جوان جوان سے بڑھا ہوتا ہے بڑھا ہو کر کے مر جاتا ہے پریشتوں کو موت نہیں آ رہی تھی ان کی نسلیں نہیں چل رہی تھی تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ایک چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ کی طرف لے کر کے جا سکتی ہے یہ ان کی کمزوری ہے ہم میں سے ہر انسان کی کوئی نہیں کوئی کمزوری ہوتی ہے کسی کمزوری مال ہوتا ہے کسی کمزوری عورت ہوتی ہے کسی کی کمزوری کھانی پینے کی چیزیں ہوتی ہیں کسی کمزوری عہدہ ہوتی ہے کسی کمزوری شہرت ہوتی ہے یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں نا جو ہماری خواہشات ہیں ہر انسان کی خواہشات الگ الگ ہوتی ہے کسی کے لیے مال کمزوری ہوتی ہے تو شیطان مال کے راستے سے اس کو گمرا کرتا ہے کسی کے لیے عورت کمزوری ہوتی ہے تو شیطان اس کو خواتین کے راستے سے گمرا کرتا ہے کسی کے لیے شہرت کمزوری ہوتی ہے تو شیطان اس کو شہرت کے فتنے میں اپتلا کرتا ہے شیطان کا ہر آدمی کے لیے ایک special فتنہ ہوتا ہے ہر آدمی کی کمزوری سے واقف ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قریم لگا ہوئے ہیں ایک شیطان لگا ہوئے جو اس کے صبح شام کے معمولات دیکھ رہے ہیں یعنی ہمارا پورا ڈیٹا جو ہے نا وہ جیسے گوگل کو آپ دیکھتے ہیں نا کی اس کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے آپ کا تو کیونکہ آپ کا ڈیٹا موجود ہے آپ کی لائک ڈس لائک کیا ہے موجود ہے آپ گوگل پہ کیا سلچ کر رہے ہیں موجود ہے تو جب سب کچھ موجود ہوتا ہے تو ایک کسٹمائز اپروز آپ کو عام طور پر ایڈز میں بنا کر کے وہ دیتا ہے کہ آپ کی پسند نا پسند کے حساب سے آپ کو ایڈ ڈکھائے جاتے ہیں تو ایسے شیطان کے پاس نا ہمارا ڈیٹا موجود ہے ہمارے قریم جو ہے نا شیطان وہ ہمارے ساتھ لگا ہوئے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا ہمارا شوق ہے کیا ہماری ضرورتیں ہیں کیا ہماری پسند ہے کیا ہماری نا پسند ہے تو ہمارا پورا ڈیٹا اس کے پاس صبح شام کا موجود ہے اور وہ ڈیٹا دیکھ کر کے ہر انسان کے لئے اس نے کسٹمائز فتنہ رکھا ہوئے شیطان کا فتنہ وہ کسٹمائز ہوتا ہے وہ ہر انسان کو وہاں سے بہکاتا ہے جہاں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے نفس کی کمزوری ہے نید اس کے نفس کی کمزوری ہے تو اس کو نماز کے وقت نید کی فطنہ میں اپتلا کر دو مال اس کی کمزوری ہے تو اس کو بہکاؤ کیے اپنی بہن کا مال کھا جائے عورت اس کی کمزوری ہے تو اس کو اپنی نگاہوں شرمگاہ کی حفاظت مت کرنے دو شہرت اس کی کمزوری ہے تو اس کو نیکیوں کے ریعا کاری میں ڈال دو یعنی ہر شیطان جو ہے نا جیسے ہر انسان کی ذاتُ نے کہہ سپیشل فطنہ رکھا ہوا ہے اس کے اپنے مزاج کو اس کے اپنے شعور کو اس کی اپنی پسند نا پسند کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی کے لئے کی سپیشل فتنہ ہے ہر آدمی کو سوچنے جی کہ میری کمزوری کیا حضرت آدم کی کمزوری یہ تھی کہ وہ فرشتوں کی طرح ہمیشگی کی زندگی چاہتے تھے جس میں ان کو موت نہ ہے اس کمزوری کا شیطان نے فائدہ اٹھا لیا ہم میں سے ہر آدمی کو انہیں کوئی کمزوری ہوتی ہے ہم کوئی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کون کمزوری جس کا شیطان ناجاز پائدہ اٹھا رہے کوئی بھی کمزوری ہو سکتی وہ ہماری جو عرضویں ہیں نا وہ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں اس لئے شریعت ہم کو ان عرضووں پر کنٹرول کرنے کے لئے کہتی جو اپنی نفس کو خواہشات سے روک لے گیا اس کے لئے جنت اس کا ٹھکان ہے حضرت آدم علیہ السلام اس خواہش میں آگئے وہ جو ہمیشگی کی خواہش ہمیشہ ہمیشہ جندہ رہنے کی خواہش بادشاہ بن جانے کی جو ہے وہ فرشتے بن جانے کی خواہش یہ جو خواہش تھی نا اس خواہش کو اس نے شیطان نے استعمال کیا حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف ایک ہتیار کے طور پر اور اس چیز کی طرف لے کر گیا جس سے اللہ تعالی نے ان کو منع کیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس لئے قرآن مجید میں بار بیان بیان ہوتا ہے نا کہ آپ اس سے ایک ابلیس کی سیکالوجی اور ابلیس کی نفسیات اور ابلیس کا طرز فتنہ اس کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے ذہن میں کیونکہ جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا وہی کام وہ آنے والی دنسلوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں فتنے الگ الگ ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کسی اور فتنے سے بیکایا ہم کو کسی اور فتنے سے بیکا رہے ہیں پر ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ شیطان اس کی کمزوری ہی کو استعمال کر کے اس کے خلاف اس کو گمراہی کے راستے پر لے کر کے جاتا ہے حضرت آدم کی کمزوری تھی ان کے خلاف استعمال کیا ہماری کمزوریوں کو شیطان ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے